تو میرے مندے دھل اور بھی آئے تھا اچھا کذاب ہی سیڈی مالی ہے پہلے بند کرتے ہیں وہ ہی بند نہیں ہے زیادہ میں نے یہ توڑ پھوڑ تو خیر نہیں ہونی چاہیے بڑے سوس کا مقام ہے وہ ہی تو ایک پلیئر ہے جی تاکت ہے اچھا تاکت لس پہے ہے کیا بات اب دل ازا کر کے پانچ چھے پلیئر ہو روزن نا جی تو ہونی ساڑ نہیں جی ہے کیونکہ کلہ بندہ کنہ تجھے اور لان ساکتا ہے زیادہ ایت تھی تھیل پیجھے تو ایج نہ دیانے سارے کس نے لینے ایت تھیل پاگل ہو کیا دس نس کی بات کرو ہاں چلی سب سے پہلے تو disappointment تو ہوئی ہے آج بہت زیادہ اور میں سمحجھتا ہوں یہ کسور ٹیم کا نہیں ہے منیجمنٹ کا اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سلیکشن میں ان کو دیکھنا چاہیے جی کہ کس کالیبر کے پلیئر ہیں اور کالیبر تو ساروں کا بات اچھا دیکھیں کالیبر یہ نہیں ہوتا کہ کس نے سو کیا تھا آپ وہ ایک دم سو ٹیم میں ڈال دیں یہ کبھی بھی نہیں ہوا اور کس نے پانچ اوٹ کیا آپ اس کو فرن ٹیم میں لے آئیں یہ کبھی بھی نہیں ہوا کالیبر دیکھا جاتا ہے جو پریشر ہینڈل کر سکتا ہے پچ جیسی بھی تھی بانسنگ تھی سیم ہو رہا تھا ان کی بولنگ بھی اچھی تھی سارا اس سچویشن پہ ان کو چاہیے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ آپ ابھی بچے نہیں ہیں اتنے سالوں سے کھیلنے کر کر ایسی پچھوں پہ تھوڑا سٹے کر کے کھیلیں سروائیول کریں سکس جو پہلے چھوئے ہو رہے ہیں اس کو سروائیول کریں آپ فریدی صاحب تو ڈیڑھ سو سال سے کھیل رہے ہیں بلکہ دنیا بڑے نہیں سی جو سو سے کھیل رہے ہیں اور کس قدر برے انداز میں آؤٹا ہے اوڈا ہے شہر یار صاحب نے اس طیفہ دینا چاہیے اوڈا ہے شہر یار صاحب کو نہیں سارے دینا کیونکہ شہر یار صاحب نے اپنی عمر دا خیال کر رہے ہیں کہ سارے ہونا دی عمر دے میں ویسے لگتا ہے شہر یار صاحب کی ایج کے لیکن بڑے بڑے اچھے بڑا یہ پروفیسر صاحب سینئر ہے لیکن ہی سچ ارمارکیبل بیٹسمنٹ میں تو اس کا بڑا گرویدہ ہوں بڑا پرانی کی ٹیم دیسی آرطر صاحب دو جی ٹیم نو سان اسی کرن دن دے اور آج دی ٹیم سان ہی چھڑ دی آج کی ٹیم تو باقی تو بھی ہم باہم آنا چکایا پرانی ہے ٹیم آنے اچھا جی یہ بڑی اہم بات ہے اچھا خیر چلوئے تو ہمیں گفتگونا نا کرتے ہیں مریضوں کا خیال رکھو بیچاروں کا ایک دیکھ پہنے دے اور کنہ کو خیال رکھی ہے اپنے گولو تی پہنٹی روپی یہ لہا بیٹھے ہیں انہ دے اچھا جی دو تیم پلیئرز واقعی ایسے تھے کہ جن کی سیلیکشن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے مطلب ہے شرجیل کی سیلیکشن مجھے سب شرجیل مجھے بھی ایک ہنڈرڈ اس میں کنسسٹنسی دیکھتے ہیں عبدالرزاق ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دوسرے وہ خرم صاحب بھی خرم صاحب بھی خرم منظور ان کا نام بہت ہی افسوس کی بات ہے میرے اتنے پورے کیریئر میں آپ کسی سے پوچھیں گے کہ وہ ٹیسٹ پلیئر ہے اور کس بیسک پہ وہ ٹی ٹونٹی میں آیا یہ میں نہیں بتا سکتا یہ آپ ان سے پوچھنا چاہیے اور ہم اپنے آپ کو بے فکر سمجھتے ہیں ہماری جو رائے ہوتی ہے ہم جو کوئی کمنس پاس کرتے ہیں تو وہ ہم ایسے لگتا ہے جیسے بھی ہم بھی دیئے اور ایک گھنٹے بعد خاتم سارا کچھ کوئی اس پر اچھی بات کی ہے کہ ہم بھی میڈیا والے چلاتے رہتے ہیں صبح دوپیر شام اور اس قدر نامنس کا شکار ہے پورا معاشرہ یہ کرکٹ کی منجمنٹ تو بہت دور کی بات ہے ہماری حکومتیں ہمارے معاشرہ ہمارے ادارے ان پر اثر واقعی نہیں ہوتا ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آج اتنی پندو نسائے کرتے رہے اور اس کا اثر کچھ نہیں ہو یا ایک مٹی ٹیم جو ہے اگر آپ کی ٹیم میں ایک پلئیر بھی اس کیلیبر کا نہ ہو اور مجھے لگتا ہے کہ آج کی ٹیم میں تین پلئیرز ایسے تھے جو بہت بڑا سوالیاں نشان ہیں صحیح کہ اللہ یہ شرجیل سو اکیتہ سے پیچھلے میچ آج ہے یہ آنکھیں چھوٹے میچز میں سوپر لیگ کا میچ کوئی میچ نہیں ہے صحیح کہ اللہ اے غیرہ دے واسطہ نہیں سوپسو کر دے جنا اے دیکھو نا اے بھی ایک پلئیر ہے اے پتہ نہیں چرس پیندہ آئی تھے بھائے گئے اے پاکستاری ٹیم ساری ٹیم چینج کر دے ہو پرانے کی عمران خائن جاؤں دا ہے یار پرانے کی باتیں چھوڑو نئی کی بات کریں آج کی بات کریں اور آنے والے کل کی بات کریں کیا بات ہے ابھی بھی یہ جو ہے نا ہماری ٹیم بہت اچھی ہے بہترین ٹیم ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹیم ہاری اچھا پرفارم کرے گی انڈیا کے ساتھ ہمارا ہوتا ہے انڈر پریشر ہو جاتے ہیں اور جس طرح ہم کھیلے ہیں میں سمجھتا ہوں ایک تو ٹرننگ پوائنٹ تھا عمر اکمل کا سپیل سے اوٹ ہونا اور ایک افریدی کا ران اوٹ یہ جو تھے نا یہ ڈساڈڈ تھے یہ ڈسیئن جو ہے نا یہ ہماری ٹیم کو ایک دم سے ایسے کر گئے سر میں تو سمجھتا ہوں سٹارٹ ہی سٹارٹ ہی بڑا سٹارٹ وہ ٹھیک تھا یہ ایسا پیچ تھا اس پہ اگر آپ ہنڈرڈ فائیو یا ٹین کر لیتے ہیں نا تو انڈیا کی ٹیم بھی گئی تھی انڈیا کی ٹیم بھی اپیرنٹلی تو ہاؤس آف کارڈز کی طرح تتر بتر ہوئی ہے دیکھیں ان کا ڈسیئن پہلے ٹاز جیت کے پہلے بالنگ کرنا انہوں نے اچھا یوز کیا اپنا ڈسیئن وہ بھی ان کو ایڈوانٹیج تھی ہے بہت ٹھیک ہا اور یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بھنگلہ دیش نے جو پچھے چیز ہے نا وہ اس کی مٹی جو ہے نا وہ چینج کی ہے انہوں نے تو وہ کبھی بھی اتنا باؤنس میں نے تو اپنی لائف میں کبھی بھنگلہ دیش میں نہیں دیکھا ایسا ایسا باؤنس ہوئی ہے پروفیسر کبھی آؤٹ نہ ہوتا اگر ان نسیسری باؤنس نہ لیتی ہم یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں خواتی نظرات we'll take a break stay with us بہت پھرتیوں میں تھے انہیں ہمیشہ وانڈے میچز میں اوڈی آئیز میں ہمیشہ ان کی سستی مرواتی ہے کہ ٹیسٹ کے انداز میں کھیلتے ہیں آج تو لگ رہا تھا کہ یہ پانچ پانچ اور اس کا میچ کھیل رہے ہیں پتا نہیں بہت خیل ہو چھے کھانا رکھے اچھے جناب ایک بڑی اہم بات عبدالرزاق صاحب سے ہم پوچھیں گے اس سانحے کے بعد میں جو تھوڑی بہت انفرمیشن ایدھر ادھر سے کلیکٹ کرتا رہا ہوں یہ جو بورڈ کے اندر کے آلات ٹیم سیلیکشن کے معاملات نیپوٹیزم فیورٹیزم اکربہ پروری کرپشن اس پر لا تعداد باتیں یہ جو واقفان حال ہیں وہ اندر کی بڑی باتیں بتاتے ہیں اتفاق سے ہمیں تو مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے کیا کہتے ہیں آپ اس کا کس حد تک عمل دخل ہے دیکھیں کرپشن تو ہے بورڈ میں اور جیسا میں نے کہا کہ ہمارا کوئی فیدہ نہیں ہم سے کیس ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی اللہ نے اکل دی ہے اس آپ سے اپنا فض ادا کریں اور میرٹ کم ہے اور لیکن ڈیز لیکن بہت زیادہ ہوگی بھی ہے اور اسی بدقسمت کی ویسے پاکستان کی رینکنگ نیچے چلی گئی ہے پاکستان کی رینکنگ تو اب زمین دوز نظر آ رہی ہے اس قدر نیچے چلی گئی ہے تو اس چیز کا دیکھنا چاہیے پتہ نہیں آپ شاید آپ کی پوزیشن آپ کو اللہ اور نہ بھی کرے لیکن اور میں نہیں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا کہ آپ کو جواب دیں میں محسوس کرتا ہوں کہ آج کی اس ڈیزاسٹرس پرفارمنس پر ہمارے ان لوگوں کو جو اس کے انچارج ہیں ہمارے حکمران جو خدا حافظ کہہ رہے ہیں ٹیم سے بڑی ایکسپیکٹیشنز وابستہ کر کے بیٹھے ہیں قضافی سٹیڈیم میں دو دو تین تین سکرینیں لگا کر دیکھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ تین چار لوگوں سے پوچھ پرتیت ضرور کریں آج نجم سٹی ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں ان سے بھی پوچھ تھوڑی سی پوچھ گئے ضرور ہونی چاہیے آج شہریار صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آپ کیوں یہاں پر ٹائم سپنڈ کرنے آئیں کیا کرنے آئیں آپ ان سے پوچھیں گے تو جواب میں بتاتا ہوں کیا دیں گے کرکٹ میں ہار جیت ہوتی ہے ہاں جی وہ تو کرکٹ میں ہار جیت کیا دیں کیا بات ہے زندگی میں بھی ہار جیت ہوتی ہے بڑی شرمناک بات آئی ہے میرا رزاق صاحب کو لیک سوال ہے جناب اچھا رزاق صاحب ہے میں چاہتے کیوں فرق پہندہ آج یہ کنیاں ڈانس کرنے ہیں اندیاں انہوں نے کو بجا دیں کیونکہ بات کا تیان دیں گینج کر کے گیند آنڈیا کہ تیانوں در چلائے اندرہ سے بندہ کر دیں چھوکے کے چھوکے کے بعد ہلتی ہیں وہ اس سے پہلے تس سماس نہیں ہوتی میں نے پہلے جیسے پوچھا تھا کوئی امکانات اب بھی ہیں کہ ہم فائنل تک پہنچیں میرا خود ابزوربیشن ہے پاسنڈی فائنل کھیلے گی تین تو بہت تگڑی ہے لیکن آج جس طرح ہم کھیلے ہیں صرف ایک بریدر لگتا ہے وہ جو بولنگ بولنگ ہماری اچھی ہے ہر چیز اچھی ہے اب بھی ان کو چاہیے کہ آپ نے جو سٹرنٹھ ہے اس پہ رہیں ہم وان تھرٹی فورٹی کریں گے ہم دیفینڈ کر سکتے ہیں محمد آمر آورسٹینڈنگ آپ کو بولنگ چیپ وٹ ایک کم بیک میں کہتا ہوں محمد آمر جہاں بھی بیٹھا ہے ہماری طرف سے ایک لیکن ایسا کھیل ہوتا ہے ہر جو ہمیں اور محاب ریاض ہے خدا کا خوف کریں اس کو کہیں کہ بونسوں سے اٹھ نہیں ہوتے تیز بولنگ سے اٹھ نہیں ہوتے اکل سے اٹھ ہوتے ہیں کیا رہا ہے وہ غصہ میں زیادہ بونسوں اس کی ریپوٹیشن انہوں نے ایسا کر دیا کہ وہ آتا ہے وہ کہتا جی میں مشین گن مشین گن سے نہیں آگے بھی بلے پکڑے ہوئے لوگوں نے آپ دیکھیں اس پچ پہ جہاں پہ بونس اتنا کیری کر رہا ہے تو اس کا بولڈ ڈیلیورڈ نہیں ہو رہا کوئی نہ کوئی تو وجو ہاتھ ہوگی اس کو چھوڑ دے کہ یہ بونسر مارے گا تو اسرہ ہو جائے گا بیٹسمنٹ ڈر جائے گا یہ وقت ختم ہوگی درنے آلے آپ میں وٹیں چاہیے جو وٹیں لے گا وہی بولر ہے اچھا ہمارے ہمارے دو چار ینگسٹرز ہونے کے باوجود میں سمجھتا ہوں وہ فٹ نہیں ہے وہ تو لگتا میں نے بھی پاہا ہوتا لمحے مثال کے طور پر پاہا ہوتا چھے تیرے باستے یہ تھے باقی تو ماشاءاللہ کھنسٹر وہ کھنسٹرز آپ کے کھنسٹرز ینگسٹرز سے بہتر کھیلتے رہیں آج اچھے گیند روکتے رہیں لیکن ان کے جدے جا کا ایک بھی توڑ نہیں کیا اچھا فیلڈر ہے لوگی میں اگر پڑا یہ ڈھیل کے لئے بناتکولی نے تو ویس کر آئے مونڈیاں دے ہوتے ہیں یقین کرو تو ویساں کہے گا سرے وہ نیڈر ہی مرے مونڈے تے ساڈنیئے گے نا تو تو ان آگری جھاٹ کر رہے تو پینچل نہیں دکان کھل یا بس آج منگیا کر تیرے باز بھی بڑی اچھی ہے مونڈیاں با کیا آلو اپیا بیشتے سعید اے میرے مونڈے نہیں یا پاکستانی جیپ آل اے میرے مونڈے اے پاکستان دے مونڈے میں میرے مونڈے ہونڈ میں نوانڈ آگے انہوں نے نمونیاں کرا لیا اور یہ جو پیچھے کرسی میں بیٹھا ہے کوئی سٹریچر کوئی پلنگ نہیں ملا اے حسن تاہلہ جی شکر اے دو تین بیٹھ لپ گیا باقی مریض ہوتے آنکو ٹین نہ ٹنگیا آئیں جی وہ انہوں بھی بے خلا تھلے ماری نہ جاوائی اے میرے 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 بھی کوئی سید سڑکو ٹھائی کوئی نہیں ہی یہ پلئر ہے ہاں جی یہ پلئرہ ہو رہے سے تیل بدل انڈیا ہے اے گا ساں ہوں بیا اے اسکیجن لگی یا کیے لگی یا اسکیجن تیرے سدکی جامہ اکسیجن بھی انہیں پٹھا کرتا سکتا بے یہ انہوں تکو ٹیکا لہا کیوں اے ہوشکارے اے ہوشکارے اچھا چیک اچھا جی آج کرکٹ کی ڈپریشن کا عالم ہے کہ ابھی تک کسی نے ہمیں ٹیلی فونکلی چیلنج نہیں کیا لیکن لا تعداد چیلنجرز اس وقت موجود ہیں ہم آغاز کرتے ہیں فرنڈ سے خاتون بیٹھیں آپ پہ لگے آپ تو چیلنج تو کریں جی چرانی آہے تم میں جو دل کو نظر نہیں چرانا سنم بدل کے میری تم زندگانی کہیں بدلنا جانا سنم جی نصیر بھائی کہیں بدلنا جانا سنم کیا بات اللہ شفاہ دوے ہیں جی اب آگے یہ محمد رفی اور آشا بوسلے کی فلم تھا نام میں یادوں کی باراق مسیقات کے آر ڈی برمن کیا بات میرا پھر ہنتیاں پھر آئے ہیں ماشاءاللہ گانے آدھا سینس دان بھی بیٹھا ہے ہر گانہ دستا یقین کر کی حال ہے نصیر بھائی ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے دے جی اے حال ہے اچھے جی عبدالعزاق صاحب موسیقی سے بڑا آپ کو بھی بڑا شغف ہے آپ گانے سنتے سناتے رہتے ہیں دوستوں کو بھی ذرا چیلنج کیجئے لگے آپ تو نصیر بھائی اور ایسا گانا کہ آج کرکٹ کی ڈپریشن کم ہو جائے نصیر بھائی کو ہرا دیں آج آج دیں جی کرو ٹیم دیں آر گئی دوسری تو جتو صحیح گیا ایک غزل ہے جی جی فلم ہونی چاہیے اگر فلم ہی نہیں ہے تو پھر نصیر بھائی زیرو آہ پھر نصیر بھائی سامجھیں دی ہے اچھا یہ بڑی جلدی ویسے سوچنا پڑے گا آہ بعد میں نے سوال کرنے آتا ہے ٹائم بہت کھوڑا ہے شو تو بعد بولر رن اپ پہ پہنچ چکا وہ آ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں جلدی کیجئے بولر نے بھاگنے شروع کر دیا آج کس نے ناسید ہے جائے اب یہی آ رہا ہے ہم تمہیں چاہتے ہیں ایسے آئے اگر ہی رہا ہے آگر بتا ہے والا یہ ایٹی کے بعد یہ بات کی ہے تربانی پر چٹا گئی دھانا ہے ایٹی کے بعد کی ہے اچھا جی میں پھر موقع دوں گا آپ کو ان دہ مین ٹائم آپ سوچ لیجئے پچاس کے بعد اور ایٹی سے پہلے آئے ساڑے کریکٹ رہیں جب پہنے جوے نریج شاہ پر پہنے بہے گا آپ کو یہ خیدا کیا آنی آئے آئے انہوں ساہاں آنڈیا اے انہوں نہیں ماندہ پیا انہوں نگتا آنڈیا انہوں ساہاں نہیں آنڈیا یہ اس سے پڑھا رہے ہیں تو زیرو پر آؤٹو آگئی آئے اب اچھے اے زیرو پر آؤٹو آیا آئے 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 بہے انجساہ مر گئی اور میری پاکستانی ٹیم انڈیا کو نہ ہار دی انڈیا کو نہ ہار دی اوکسیجن تو باچی جانا تیری آواز دو انہ مر گئی خودین ازرات میلی تیک اپ ڈریک سکر ادس ملکم بیک خودین ازرات کرکٹ کی کسافت کچھ کم کرنے کے لیے ہم نے کچھ سامان کر رکھا ہے مثلا ایک بہت خوبصورت گانا ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں وہ پیش کریں گے اور اگلے بلوک میں نیکسٹ بریک کے بعد ہم چونکہ مس مینجمنٹ کا اور کرپشن کا رونا رو رہے تھے تو ہم چند مخبریاں سیاسی نویت کی بھی آپ کو ضرور دیں گے جن کا تعلق کرکٹ سے ہرگز نہیں ہے لیکن ہمارے ملک سے ہے اور اگر ہمارے ملک سے ہے تو پھر مس مینجمنٹ کے ساتھ بھی ہے چنانچہ آخری بلوک شکلوں پیٹو ہی لہگ رہے ہیں اچھا میں سمجھے ایسا کہ شاید جگہ خالی کراؤنا ہے اچھا گاہر وہ بول بھی نہیں سکتا آؤ اچھا بول اب آگا ماجد کے بارے میں تم کو بات نہیں کر سکتا نہیں آگا وہ جب آڑو گرنیڈ بنے گا تب کو بات کر اے سوتا ہوئے پھر بھی گرنیڈ ہی ہے لاؤنی پار جننے کچھ کیا چکھ گاڑا سنا رہا ہے انہوں نے اپنا ریزاق صاحب کیا بات ہے زرہ چیلیج کا کر دے جی چیلیج آپ نے سوچنا تھا کیا اچھی بات تم وہیں بیٹھ کے کنڈکٹی کرنی ہے پروشو رو بھی کچھے میں کی گال سنو انہوں نے نہیں بکنا ہے کوئی ہوشتہ بڑھنا جی ہائے 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 یہ ہے کسی راہ پر کسی موڑ پر کہیں چل نہ دے نہ تو چھوڑ کر میرے ہم سفر کہا کے کرو نا میرے ہم سفر کیا بات آپ باقی بھی بکنا جی اب آگے یہ لگہ منگیشکر اور مکیش کی فلم بنام ہے میرے ہم سفر موسیقار کے کلیان کی آننگی کیا بات آئیت نپال نچوے ہی لگ رہے ہیں نہ یار دیکھیں لائیو شو میں اپنے آپ کو حاضر رکھنا اور آپ جیسی نیوسنس تم جیسی ایک مستقل خواری کو بھی فیس کرنا یہ نصیر بھائی بڑا قابل ستائش کام کر رہے ہیں جی ایک پیچھے یہ جو بلو ویلوٹ میں بھائی صاحب ہیں آپ کا چیلنج رہنا جائے میں آپ سے زیادہ آپ کوٹ سے امپریس دوں کیا بات جی سنو کسی شایر نے یہ بیچ میں نانا شروع کریں نانا یہ بھدیانتی نہ کریں انترے سے نہیں اسدائی گائیں پیار دیوانہ ہوتا ہے مستانہ ہوتا ہے ہر خوشی سے ہر غم سے پیرانہ ہوتا ہے چلکی کر رہے تھے موصول یعنی پونہ گھنٹا ہم آپ کا گانا سنتے کیا بات ہے ڈیر سر پیالہ پلہ ہونڈا ہے جی نسی پہ اب آگے ہے کہ شورکمار کی فلم بنام ہے کٹی پتانگ مجھنی کارکے آر بھی بڑھ بڑھ چلے ہونے لیے تارہ کار دیو بی ایسی پریشن ہونڈ والے ہوگے میں ہوتا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہوتا ہے ہوتا 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 ہے میرا ہوتا ہے بی پانی پھر کے لیا ہولی بول میں بولا ہاں ماں شدرے بیٹھا کی ہو گیا ایدے ممان بیٹھے ہیں میں ارزاق صاحب نو بار بار میں دیکھنے یقین کر میرے روح راضی ہو انڈیا ہے میں جاتے جاتے پوچھوں گا آپ سے اس کے بعد ہم نے آپ سے اجازت بھی لینی آپ کو اجازت بلکہ دینی ہے کیونکہ آپ کے جانے کا ٹائم ہو رہا ہے انہوں نے کہیں پہنچنا بھی ہے یہ بتائیے کہ آپ کے ٹیم میں واپس آنے کے امکانات کے ساتھ تک ہے لہور کلندرز میں میں نے آپ کا نام پڑھا تھا لیکن بار بی بس یہ بابی ان کے انہوں سے بات ہو نہیں انہوں نے ٹیم میں نام رکھا اور میرے سے کمیٹمنٹ بھی کی کہ آپ کو ٹیم میں لے کے آئیں گے ٹیم کو ضرورت ہے آپ کی یہ جب آپ کو خرید و فروخت کرتے ہیں کوئی ایڈوانس نہیں لگتے بات یہ ایسی بات نہیں ہوتی مین ہوتی کرکٹ اچھا سر میں آپ سے پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا پھر انشاءاللہ آپ کو بلائیں گے جب آپ کرکٹ ٹیم میں آ چکے ہوں گے میں آپ سے اجازت دیتا ہوں اور خواتین وزرات ایک بات پھر تلقین کر رہا ہوں کہ مارا لاسٹ بریک جو ہے لاسٹ مخبریاں دیکھنا نہ بھولئے گا we'll take a break جنابے کے لیے ہم چلتے ہیں بنگالی بابا کی طرف جی جناب شون شلک پڑک 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 آج بابا بڑا پریشان ہے کیا پریشانی ہے جناب ہویا سارے کہ بابا جی دے مریسا انہوں نے آج دعوت کی تینا دی اچھا سونے دے برتنے کھانا ایمی حزت بابا ہی دی چمچ سونے دے جنہیں دعوت ختم ہوئی نا ایک چمچ گیاب ہو گیا شاک بابے تھے سارے تو پہلے انہوں نے مچھایا بابے نوں میرے نے لٹر مارا ہی ہے دی انہوں نے جناب مار مار کے بنگالی بابے دا بنگال سجا سٹے ہیں پہلے کلاشی انہوں نے میری لے پھر اے دی جی لے بابی کلاشی تو چمچ بابے کل نکلے ہیں تو تم سب کے سامنے مارا ہے اسے نا جی نا انہوں نے کہا مریدہ نے سامنے نہیں کمری سے لیا گیا اسے سانتا صرف بابے دیاں آوازہ آئی ہیں اور آوازہ بھی اس طرح آ رہی ہیں سمجھے میں کسے چڑیل تے تشدد ہو رہا میں لاجاندہ چوری نہیں کی تھی پھر ایس بے وکوہ نے جہلا آدمی نے چمچہ میری جیب کی پاہ چھپ کر کر کیوں کہتا بابا بیچ کے ادھے دکھ رہاں گے میں ایدی گال جاں گیا چمچہ ایدی جیب جنک رہاں مریدہ نے کہنا بیگی جنک بابے دکھ رہاں گا ہاتھ سے ایلی گال نہیں ہے شرم کا مقام ہے جھوٹے ہو تم اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مخبریاں ہمیں دیتا ہے ان میں بہت سارا جھوٹ شامل ہوگا مخبری بابے دی ایک بھی غلط ثابت ہوئے بابا گردل لوا دے گا اپنی اچھا پھڑیا پتا کیوں گے ہے یہ جیب دو جنہ پلیٹا پاہ رہا ہے ایسا سنے گی انہ نے پھڑیا کہتا میں دیتا ہونے چلے بابا جی کوئی ڈنگ کی بات کریں جو بابا بکواس کر رہے ہیں شوم شک پھک 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 آج بچہ جو بابا مخبریاں لے کر آیا ہے حیران کن مخبری ہوگی پچھلے دنوں چنیوٹ کی ایک اہم مل سے پانچ افراد پکڑے گئے ہیں بچہ مل یعنی کار کھانا نہیں ہور سکوٹر مل سے پانچ بندے گرفتار پانچ لوگ گرفتار ہوئے جن میں سے تین کا تعلق انڈیا سے ہے بچہ اور ان میں سے دو راک ایجنٹ ہے بچہ مل میں راک ایجنٹ کیا کر رہے تھے کوئی اصلہ ساز ملتی نہیں کوئی خسرہ ساز ملتی اس کے بعد بچہ جب ان کو پاکستانی ایجنسیوں نے الٹا لٹکایا تو پھر جا کے کہیں انڈیا کی طبیعت درست ہوئی انڈیا کی طبیعت درست ہوئی تو اس نے کیا کیا یہ جو پتھان کورٹ والا واقع ہے بچہ ہماری تحقیقاتی ٹیم کو وہاں جانے نہیں دے رہے تھے جیسے اجمل کساب والا قصہ گول کیے رکھو پاکستان کو بدرام کیے رکھو وہاں وہاں اب کہتے ہیں کہ آجو اب کہتے ہیں کہ آؤ آکے تحقیقات کرو اس لیے کہ بندے پکڑے گئے ہیں جی ہاں اگلی مخبری سنو بچہ اگلی مخبری نہیں سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ وہاں پر کر کیا رہے تھے مل میں انڈیا ایجنٹس میرے کپڑے تو ریزی ہوتے اور بابے در کپڑے باغ گندے نے یہ بتاؤ نہ میری بات یہ بابا نہیں بتا سکتا ہزار مرتبہ میں نے کہا ہے بتا دو یہ مل کس چیز کی تھی اور کس کی تھی بابے کو نہیں بتا میں نہیں دس رہا اور تمہیں بتا دو وہ نہیں بتاتا دو میں سے ایک چیز بتا دو یا تو بتا دو پروڈکٹ کیا ہے وہاں کس چیز کی پروڈکچن ہوتی ہے یا یہ بتا دو کس کی ہے اے انہوں نے کہنا نا پتا سی جنہیں بابا انہیں دس دی ہیں کیا تو ہم آج سے یہ سلسلہ ہی ختم کرتے ہیں ہم مخبریاں کسی اور سے لے لیا کریں گے اے کیوں بے روزوار کرنے ہیں انہی دیا تو ستے اہوے ساڑھی روزوار دے پچھے پہ جان دے ہو ایک سیاسی شگر مل لے ایک سیاسی شگر مل لے ایک منٹ ہے انہی دیا تو دیرے گھر کو جنے تیرا خلدہ خراب ہوئے گا شوم شرک پڑک 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 ایک اور بڑیہ ہم مخبری بچہ اور دو بھی اب سو جاتے ہو رس صبر کرلا دو میٹے سا بھی لیا کر رہا ہے یوں تم ایک دا مراکبے میں چلے جاتے ہو کیونکہ بابے کو رات کو چوٹے لگی ہیں جو لیتر پڑے ہیں بابے کو ابھی اس کی پیڑے اٹھ رہی ہیں نیب نے ایک بہت بڑے انرجی منصوبے پر تحقیقات شروع کر دی ہے بچہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں اربوں روپے کے گھپلے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک انرجی منصوبہ جس میں اربوں روپے کے گھپلے نیب تحقیقات کر رہی ہے یہ منصوبہ ہے کونسا انرجی منصوبہ بتایا تو ہے میں نے وہ انرجی منصوبے لاتعداد ہے کونسا ہے انرجی منصوبہ اثر باہول پورت ہے کیوں مسئیبت ہی پہ جاندے ہو بابا جی جی میں دسیہ نہیں ہے علاقہ دسیہ منصوبہ تو نہیں دسیہ وہاں پر ایک ہی بڑا انرجی منصوبہ ہے اور وہ سولر ہے اچھا جی اس میں اب ہے کیا اس میں اہم بات یہ ہے بچا کہ جن لوگوں کے گرد گھیرہ تنگ ہو رہا ہے ان میں ایک شہزادہ بھی ہے شہزادہ یعنی دبائی کا اچھا دبائی کیوں تو آگیا تو سیامی پلے انرجی دے ہو بھئی سرائکی پٹی میں بہاول پور میں رحیم یارکان ہے چولستان ہے وہاں پر دبائی سے شہزادے آتے جاتے رہتے ہیں سارا ہنگلانی رہی ہیں نہ ہو شہزادے رہے میں آخرہ کان رہی ہیں اے لوکل شہزادے دکھا لی دس دا کیوں نے ٹرک دیا بچے ہیں اچھا دی لوکل شہزادہ یعنی یہاں لاہور کا میں تو ان لوکل دا ستا ہے نا اے میں نہیں پتا یار بتاؤنا آگے پلیز اور وزیر آزم نے نیب جی خلاف بیان ہوئی بہت اس لئے دیتا سی کہ ایک غلطہ دیتا ہی سامنے آئی سی دس دا نہیں شہزادہ کہوں نے نا 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 کارتے سیاں پڑ گئے ہیں اب 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 چھپ ہو جاتے ہو یار بات کو آگے بڑھایا کرو ایک اور بات بتا دوں بچہ رینجرز جو ہیں یہ نیب کو فل سبورٹ کر رہے ہیں اس وقت پنجاب میں کیا سبورٹ ہے تمہارے پاس ایک سبائی وزیر کے گرد گھیرا تنگ ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ رینجرز نیب کے پیچھے کھڑے ہیں اچھا جی وزیر کون سا ہے یہ اے نمیدہ سگدہ بہت سارے وزیروں کا تذکرہ ہوتا چلا جا رہا ہے اوہ اے سارے جنیاں کے نہیں بدنامی میرے موف تکیتی جاندے نہیں ہاں نہیں لیا یار توں ایندہ میں مخبریت دے مانا توتھے بہنا ہو دے کول اور یار یہ کتنے ہی سبائی اور وفاقی وزیر ہیں پنجاب کے جن کے گرد بڑی دیر سے سن رہا ہے کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے اے سبائی وزیر تے شیعہ ہی کخ نہیں ایک انہ دو تگری شخصیت اخلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے وہ کون ہے شخصیت دس ہے اے مر جانے ہی تھی اگلی بار ہی توں میں نہیں یہ تھے بات سرو اسے بتا لینے دو اس طرح نہ کرو دس ہے بھرا جی اے دس ہے دے میرا اب بھولا گیا سارے ٹی گندی اللہ میں نہیں لینی میں نہیں دس اے ٹی گندی اور موٹی دلتے کرتا کہ ان کھڑ کے ادھر مارتے ہیں دنڈا کیوں مجبوری کیا ہے تمہاری بس میری روزی روٹی دا مسئلہ ہے شوم شرک پڑک 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 ایک اور مخبری لے لو بچہ یار آج بڑی مخبریاں لے کے آئے یہ آج انہوں مخبریاں لگی ہیں کراچی کے ایک اہم حساس شخصیت نے ایم کوئیم سے رابطہ کیا ہے وہ کیوں انہوں نے کہا کہ جتنی بھی آپ کے پاس کالی بھیڑے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دو ہم آپ کو کھل کے سیاست کرنے دیں گے کالی بھیڑے کیا مطلب اے سر جرائم پیشہ نہیں ہوں دے یہ تو کچھ ہے بہا کے ورک کر دا میں نے داستہ سایی میں نے تو علاوہ جڑی ہے تو داستہ سایی نہیں نہیں یہ دیکھو کتنا مناسب جواب دیا کہ یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں یہی کالی بھیڑے ہوتی ہیں اچھا تو پھر ایم کیم نے کیا جواب دیا ایم کیم نے کہا کہ آپ ہمارا ایک کام کر دیں ہم آپ کے ایک ہزار کام کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ کون سا کام ہے ایک شخصیت کو چینج کر دیں یعنی کوئی عددار ہے بہت بڑا عددار سندگا سر ایک ایم علی شاہ دی گھر لیو رہی ہے اوہ کیم علی شاہ دی گھر لیو رہی ہے اوہ کیم علی شاہ دی گھر لیو رہی ہے اچھا پڑا سی تبدیل کر سکتا ہے ایلو ہوتے جان دی لوڑتی ہے ایس طرح ہی تو ہوم بر کر دا رہے نا ایک دن تو وہ سیڑتے ہوں گا پھر کون سی شخصیت ہے جسے ایم کیم تبدیل کروانا چاہتی ہے یہ نہیں بتا سکتا بابا ہزار مرتبہ بابا میں نے کہا ہے اور سارا گٹار گٹو بھی جا لیندہ ہے گانے کونے گاندا رندا ہے